تو دوستو ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ابھی بھارت میں سی اے اے لاغو کرنا یہ بہت ہی جروری تھا مطلب اس بھارت کے بکاس میں جو ہے سی اے اے لاغو نہ کرنا ایک بادہ تھی مطلب اب بھارت کا بکاس ہونا تیہ ہے مطلب یہ لاغو ہونا یہ سب سے جروری ہے دیس کے لیے دیس ہیت کے لیے دیس کے لوگوں کے لیے دیس کا یوباب روجگار ہے پر لکھ کر اس کا کیا ہونے والا ہے دیس میں بھوک مری ہے اس کا کیا ہونے والا ہے دھرم کے نام پر دیس میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کا کیا ہونے والا ہے یہاں تک کہ ان کے جو ایک بی جے پی سانسد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس بار بی جے پی کو چار سو سیٹ ملی تو جو ہے سمبیدھان بدل دیں گے یعنی کہ یہ ساپ جاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کے لوگوں کو جو ہے سمبیدھان سے بہت تکت ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ دیس جو ہے وہ سمبیدھان سے چلے لیکن ابھی تک جو دیس چل رہا ہے بابا صاحب کے بنائے ہوئے سمبیدھان سے ہی چل رہا ہے اور آگے بھی اسی سمبیدھان سے چلتا رہے گا چاہے بی جے پی کا سانسد ہو چاہے بی جے پی کا بیدھائک ہو اس کے اولول جلول بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چونکہ یہ لوگتانترک دیس ہے اور یہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ جنتہ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ بہت کچھ بول لیتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ آپ کی بات سے سہمت ہوں گے لیکن آپ ہنڈیٹ پرسنٹ لوگوں کو سہمت نہیں کر سکتے ہیں چاہے آپ بے کوفی میں کچھ بھی بولنے تو شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اب دیس میں جو ہے سی اے اے یعنی کہ سیٹیزن سپ ایمنڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے یعنی کہ موڈی سرکار نے جو ہے سی اے اے لاغو کر دیا ہے شاید آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ورس دو ہزار بیس میں سی اے اے کے خلاف جو ہے پورے دیس میں بیرود پردرسن ہوا تھا اور پورے بھارت میں جو ہے اگر کہیں تو پروٹیسٹ ہوا تھا سی اے اے کے خلاف لیکن سی اے اے لاغو ہوا اس میں کسی بھی بھارتیے کو ڈرنے کی اوشکتہ نہیں ہے ڈرنے کی جعورت نہیں ہے چاہے وہ بھارتیے ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو ایسا اس ادھی سوچنا میں لکھا ہے کہ دیس کے کسی بھی ناغرکوں کو جو ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن جو دیس کے باہر کے ناغرک ہیں جن کو دھرم کے ادھار پر پرتارت کیا گیا ان کو جو ہے اس ایکٹ کے تحت ناغرکتہ دی جائے گی شاید آپ لوگوں کو یہ بتانے کی جعورت نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے جو الف سنکھک ہیں یعنی الف سنکھک سے مطلب یہ ہے کہ وہاں مسلم کو چھوڑ کر جو بھی دھرم کے لوگ ہیں ان کو جو ہے اس ایپ کے تحت ناغرکتہ دی جائے گی اور وہ لوگ جو ایک تیس دسمبر دو ہجار چودہ سے پہلے بھارت میں رہ رہے تھے سرنارثی کے روپ میں یا پھر بھارت میں کسی طرح وہ رہ رہے تھے تو وہ سی اے اے کے تحت یعنی کہ سٹیزن سپ ایمنڈمنٹ ایکٹ کے تحت جو ہے ان کو یہاں کی ناغرکتہ مل جائے گی باقی سوال تو یہ ہے کہ موڈی جی نے دیش کے لوگوں کے لیے کیا سوچا ہے دیش کی ایک بہت باری سنکھیا جو یوہ کی ہے یوہوں کے لیے کیا سوچا ہے کیا یوہوں کو روجگار مل پایا ہے موڈی جی کا جو کام ہے ساید پانچ دس بیس کام آپ بھی گنا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے بہت ہی مطلب پرچار پرسار کے ساتھ کیا ہے اور وہ کام دیش کے لیے کتنا جروری تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں دیش ہیت میں ہے کی نہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں لوگوں کے لیے یہ جروری ہے کی نہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ موڈی جی سے سوال کون کرے گا